یہ جماعت ناہم کی ریاضی کا بک ہے بلوچسان بورٹ کا اردو میڈیم انگلیش میڈیم میں اکثر لوگوں نے ان کے لئے ویڈیوز بنائے تو میں اردو میڈیم کے لئے بچوں کے لئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو ناہم کی ریاضی میں ٹوٹل سترہ چپٹرز ہیں وہ ہم انشاءاللہ ترتیب سے سارے چپٹرز کے ویڈیو بنائیں گے ان کے مشکی سوالات بھیل کریں گے تاکہ تعلبہ کے لئے آسانی ہو جو پہلا چپٹر ہے یہ قالب اور قالبوں کا مقتہ ہے اس چپٹر میں ہم سیکھیں گے قالبوں کا تعرف قالبوں کی اقسام قالبوں کی جمع اور تفریق قالبوں کی ضرب قالبوں کی ضربی معقوس اور یک درجی امزاد مساواتوں کا حل یک درجی امزاد مساواتوں کا حل ہم دو تریکوں سے سیکھیں گے اس میں قالب کے ذریعے اور دوسرا کریمر اللہ کی ذریعے یہاں پہ یہ سپہ نمبر دو سو اٹکتر پہ قالبوں کی اقسام اور ان کی تعریف اور چپٹرز کے موجود ہیں پہلے قالب کی تعریف ہے اس کو انگلیش میں میٹرکس کہتے ہیں اگر ارکان کو ایک خاص ترتیب یعنی کالموں اور کتاروں میں لکھ کر بڑے خطوط و ادانی میں ظاہر کیا جائے تو اسے قالب کہتے ہیں یہ قالب کی تعریف ہے پھر قالب کا مرتبہ کیا ہے اگر کسی قالب میں کتاروں کی تعداد ام اور کالموں کی تعداد این ہو تو ام بائی این قالب کا مرتبہ کلاتا ہے یعنی قطار ضرب کالم اس کو ہم قالب کا مرتبہ کہتے ہیں مساوی قالب کیا ہے مساوی قالب کوئی سے دو قالب حافظ میں برابر ہوتے ہیں اگر ان کا مرتبہ ایک جیسا ہو اور ان کے متناظرہ ارکان بہم برابر اور متناظرہ ارکان سمرہ دیئے کہ پہلے قالب کا فیلہ رکن دوسرے قالب کے فیلے رکن کے برابر ہو دوسرے قالب کا دوسرا رکن پہلے قالب اور دوسرے قالب کے دوسرے ارکان برابر ہو تیسرے ارکان چوتے ارکان اسی طرح قطاری قالب قطاری قالب سکھیں ایسا قالب جس میں قطاروں اور قلموں کی تعداد برابر ہو مربعی قالب کہلاتا ہے سمیئے کہ اگر کسی قالب میں ایک قطار اور ایک قالب تو وہ بھی مربعی قالب قطاری قالب اور قلمی قالب تینوں خصوصیات کا حمل ہوتا ہے مستطلی قالب ایسا قالب جس میں قطاروں کی تعداد اور قلموں کی تعداد آفس میں برابر نہ ہو تو یہ مستطلی قالب کہلاتا ہے سفری قالب ایسا قالب جس میں تمام ارکان سفر ہو سفری کالب کہلاتا ہے اور اسے سفر سے ظاہر کرتے ہیں وطری کالب ایسا کالب جس کے وطر میں کم از کم ایک رکن غیر سپرو اور باقی ارکان سپرو تو وطری کالب کہلاتا ہے اسکیلر کالب ایسا کالب یہ وطری کالب کی قسم ہے اسکیلر کالب ایسا کالب جس میں وطر کے تمام ارکان نقصہ اور غیر سپرو اور باقی تمام ارکان سپرو تو اسکیلر کالب کہلاتا ہے ذربی ذاتی کالب ایسا کالب جس میں وطر کے تمام ارکان ایک اور باقی ارکان سے پروہ تو ضربی ذاتی کالب کہلاتا ہے بڑے آئی سے ظاہر کرتے ہیں کالب کا ٹرانسپوس اگر کسی کالب کے کتاروں کو کالموں میں یا کالموں کو کتاروں میں بدل دیا جائے تو حاصل کالب فیلے کالب کا ٹرانسپوس کہلاتا ہے کالب کا ٹرانسپوس جس طرح کالب اے کا ٹرانسپوس ہے تو اس کے اوپر اے کی اوپر چھوٹا ٹی لکھتے ہیں تو اس سے ظاہر کیا جاتا ہے سیمیٹرک کالب آئی سے مربعی کالب جس کالب اے جس کا ٹرانسپوس اے ٹی بھی برابر ہو تو اپس میں اس کو سیمیٹرک کالب کہلاتا ہے نہیں جس کا ٹرانسپوس بھی کالب کے برابر ہی ہو تو سیمیٹرک کالب کہلاتا ہے سیکو سیمیٹرک کالب جس میں اس کا ٹرانسپوس اس کے برابر تو ہو لیکن علامات چین جو پلس کی جگہ مائنس ہو مائنس کی جگہ پلاس ہو تو وہ سکو سیمیٹرک کالب کہلاتا ہے جمعی ذاتی کالب ایسا کالب جس کو کسی کالب میں جمع کرنے سے وہی کالب حاصل ہو جمعی ذاتی کالب کہلاتا ہے اسی زیرو سے ظاہر کیا جاتا ہے کالب کا ذربی معقوس دو کالبوں کا موجمع سپری کالب ہو تو وہ دونوں کالب ایک دوسرے کے جمعی معقوس ہوں گے کالبوں کا ذربی معقوس اگر کوئی سے دو کالبوں کا اثر ذربی ذاتی کالب ہوتا ہے دونوں کالب ایک دوسرے کے ذربی معقوس کہلاتے ہیں دو بائی دو ٹو بائی ٹو کالب کا مقتہ مقتہ ہم کئی سے معلوم کرتے ہیں اس کو ڈیٹرمنٹ کہتے ہیں انگلش میں اگر کالب اے بی سی ڈی ہو تو اے ڈی مائنس بی سی اس کا مقتہ کہلاتا ہے ڈیٹرمنٹ اپ اے ایز ایکول ٹو اے ڈی مائنس بی سی نادر کالب ایسا مربعی کالب جس کا مقتہ یا انڈیٹرمنٹ زیرو کے برابر ہو تو اسے نادر کالب کہتے ہیں غیر نادر کالب ایسا مربعی کالب جس کا مقتہ زیرو کے برابر نہ ہو ایسے کالب کو غیر نادر کالب کہتے ہیں کالب کا ایڈ جائنٹ اور قالب اے بی سی ڈی وطر کے جگہ تو انیورتک علامتیہ تبدیل کرنے سے احسن ہو تو قالب کا ایڈ جائنٹ کھیل